اسلام علیکم میں ہوں سیدہ اسلان امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اللہ کے حفظ و آمان میں ہوں گے آج ایک اور نیا بزنس آئیڈیا لے کر آپ کی حدمت میں حضر و ہوں کیا فرنڈز آپ کے پاس دس ہزار روپے ہیں اگر دس ہزار روپے ہیں تو آپ اس کاروبار میں انویسٹ کر دیں اس کے بعد آپ کو پروفیٹ مارجن آتا رہے گا آپ بس ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی پروڈکشن لینی ہے اس کے بعد آپ اس کو جتنا بھی مال سیل کریں گے اتنا ہی آپ کو پروفیٹ مارجن بھی آتا رہے گا یہ کام کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے آپ کو میں تمام تفصیل اسی ویڈیو کے در دینے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ چینل کے اوپر فاسٹ ٹیم ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو اون کر دیں چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو کو جی تو فرنڈز اب بات کر لیتے ہیں یہ کاروبار آپ کیسے کریں گے اور کس طرح کریں گے آپ کے پاس انویسمنٹ تھوڑی بھی ہے چل جائے گا جتنی انویسمنٹ زیادہ ڈالیں گے اتنا آپ کو پروفیٹ مارجن بھی زیادہ آئے گا اور آپ کو بہت زیادہ پیسے ملے کر چانسی زیادہ بھڑ جائیں گے یہ دوستو آپ کو میں مکمل گائیڈ کروں گا اگر تھوڑا سا رہ بھی جائے تو آپ کو جدھر جائیں گے آپ چیز لینے پروڈک لینے آپ کو وہ خود بخود بتا دیں گے آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو پیسوں کے اندر اندر آپ نے کام کرنا ہے اور آپ اس کو کام کر کے پیسے بھی کمائے جا سکتی ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اگر آپ ہاؤس وائب ہیں ہاؤس وائب بھی کر سکتی ہیں کوئی بھی مرد حضرات ہیں کر سکتی ہیں اگر کوئی سٹوڈنٹ ہے تو اس سے بھی اچھا ہے کیونکہ سٹوڈنٹ زیادہ دیکھ بال کرتے ہیں اور اس چیز کو اچھے طریقے سے کیر فولی طریقے سے رکھیں گے اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ایک دفعہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی کوئی چار پانچ مہینے آپ نے اس کا سبر انتظار کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہو جائے گا اور آپ سردیاں آرام سے بیٹھ کے کھائیں گے صرف گرمیوں کے سیزن کے اندر کام کرنے کچھ ہی ٹائم کام کرنے یہ بھی آپ کو کوئی باہر جا کے کسی کو کوئی چیز سیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ صرف آپ نے چیز کو خرید لیا اس کے بعد گھر میں ہی دیکھ وال کی چار یا پانچ مہینے بعد آپ کی چیز یہ ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد مارکٹ میں جائیں سیل کریں سردیوں کے اندر آپ کو اتنا فائدہ ہو جائے گا لوگ اس کو ڈھونڈتے ہیں نہیں ملتا تو آپ نے بس یہی کرنا ہے دس ہزار پے کے اندر اندر آپ نے بس انویسمنٹ کرنی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی علیدہ سے جگہ ہے سیپرٹ جگہ ہے تو وہاں پہ کر لیں اس کا انتظام بھی آپ نے کرنا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کام آپ کریں گے کون سا دوستو یہاں پہ بات کر لیتے ہیں آپ نے دس ہزار روپے کے اندر اندر آپ نے یہاں پہ دیسی چوزے خرید لینے ہیں اب آپ کہیں گے چوزے خرید کے ہمیں کیا فائدہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے یہاں پہ آپ کو میں آگے بتانے والا ہوں کہ آپ کو کس طرح اس کے اندر کے پیسٹی آپ زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور آپ کیسے دیکھ بال کریں گے یہ تو میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے بات کر لیجئے کہ دس ہزار روپے کے اندر آپ ایک ماہ کے چوزے خرید سکتے ہیں ایک ماہ کے چوزے یہ تھوڑے بڑے سائز کی ہوتے ہیں آپ نے وہ خریدنے ہیں خریدنے کے بعد آپ کوئی بھی سیپرٹ جگہ آپ کے گھر میں مجود ہے تو آپ کے ویلڈ گوڈ آپ نے وہاں پہ بس یہ کام کرنا ہے کہ وہاں پہ صرف کسی جگہ پہ لیدہ سے رکھ کے آپ نے اس کے دانے اور پانی کا لازمی خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ان کا پانی اس کے علاوہ آپ نے ہوا کا انتظام کر دینا ہے کوئی پنکھا وغیرہ لگا دینا ہے کوئی آپ کے پاس کلر بھی ہے یا کچھ طرح آپ نے بس تھنڈا رکھنا ہے بس آپ نے ہوا ان کو لازمی دینی ہے تاکہ آپ کے چوزے بلکل صحت مند رہیں اور آپ کے چوزے بلکل بھی نہ مریں آپ کے بس یہاں پہ یہ ہوگا کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے گرمیوں کے اندر آپ لگا لیں ابھی یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے تو دوستو اگر آپ ابھی لگا لیتے ہیں تو کچھ مہینوں بعد آپ کے چوزے ریڈی ہو جائیں گے اور اس کے بعد یہ انڈے دینا شروع ہو جائیں گے جب یہ انڈے دینا شروع ہو جائیں گے پھر آپ نے انڈے سیل آگے کرنے ہیں آپ یہاں پہ دو طریقوں سے پیسہ کم آ سکتے ہیں یا تو آپ بڑے کر کے آپ مرگیاں بیچتے سردیوں کے اندر اندر یا پھر آپ انڈے بیچنا شروع کر دیں انڈے آپ کو پتہ ہے پچیس روپے کا انڈا ملتا ہے سردیوں کے اندر اور دیسی انڈے بہت مشکل سے ملتے ہیں جتنے بھی خواتین جتنے بھی مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ان کو دیسی انڈے چاہیے ہی چاہیے ہوتے ہیں ان کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دیسی انڈے دینے پڑتے ہیں اور وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کسی کے گھر سے اگر ہمیں مرگیاں ملی مرگیاں ہیں تو ہم ان سے انڈے خرید لیتے ہیں آپ نے یہاں پہ یہی کام کرنا ہے کہ آپ نے کسی بھی مارکٹ چلے جائیں مرگی مارکٹ چلے جائیں آپ لاہور کی ٹولنٹر مارکٹ چلے جائیں اس کے علاوہ کراچی کی بھی بہت ساری مارکٹس آ جاتی ہیں پشاور بھی جہاں بھی آپ رہتے ہیں آپ کو پتا ہوگا جدر پرندہ مارکٹ آپ نے وہاں چلے جائیں وہاں سے جاکے چھوٹے چوزے لے لینے ہیں ایک ماہ کا آپ نے لینا ہے اس کو بڑا کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو اچھے طریقے سے اپنے خیال بھی کرنا ہے دوستو آپ یہاں بھی ان کی فیڈ بھی ہوتی ہیں مرگیوں کی آپ وہ بھی دے سکتے ہیں جس سے جاکے لیں گے وہ آپ کو پروپر گائیڈ بھی کر دیں گے اس کے بعد آپ نے بس دھیان دھیان رکھنا ہے اس کے بعد آپ یہاں بھی مرگیاں اور مرگے اس کے اندر سے آپ سیل بھی کر سکتے ہیں آپ کو پروفیٹ مارجن کتنا زیادہ آئے گا یہ آپ سوچ نہیں سکتے مثال کے طور پر آپ کے پاس تیس مرگیاں ہیں اور یہاں پہ تیس انڈے دیتی ہیں بیس روپے کا انڈا سیل کرتے ہیں تو یہاں پہ چھس سو روپے آپ کو اس انڈوں سے فائدہ ہو جائے گا اسی طرح آپ آگے مرگیاں بھی سیل کر سکتے ہیں مرگا آپ کو پتہ ہے ہزار روپے کا بارہ سو چودہ سو روپے کا مرگا دیسی سیل ہوتا ہے اس کے بعد مرگیاں بھی یہاں پہ چار سو روپے پان سو روپے چھ سو روپے اتنے کی سیل ہوتی ہیں دوستو یہاں پہ بہت ہی ایزی کام ہے یہاں پہ بس ایک دفعہ آپ پہ تھوڑی سی انویسمنٹ کر لیں آپ تھوڑا سا اس کا خیال کر لیں آپ اس کو کر کے اچھے طریقے سے پیسہ بھی کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ مجھے کہیں گے کہ میں آنے والے دنوں کے اندر آپ کو میں یہ ویڈیو بھی بنا کے دکھاؤں گا جس کے اندر چوزے مرگیاں وغیرہ آئیں گی ایک بھائی صاحب سے بات کر کے ویڈیو بنا لیں گے تو آپ نے بس مجھے بتا دینا ہے کہ آپ کو ویڈیو چاہیے یا نہیں تو دوستو پھر ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ